ابھی تک ہم نے کیا پہلے والے پارٹ میں ناک سے پانی پیا اور مو سے نکال دیا اب ایک دوسرے پارٹ میں جو اور مہتپونڈ ہے پانی مو میں لیا اور ناک سے فک دیا یہ اور جبردست ہے فائدہ وہی ہے لیکن آپ دونوں پروسس سے کیسے use کرتے ہیں اب جیسے سانس اندر لیا باہر بھی تو نکالتے ہیں وہ ایسے پانی اندر لیا ناک سے اب اس کو پانی باہر بھی نکالو وہ کیسے تیرا دیکھو پانی مو میں بھر لیا مانو ٹھیک ہے پھر سے پانی مو میں بھر لیا آپ کا جو کان بلوک ہوتا ہے اس ٹیکنک سے کان میں بلوکش ہوتی ہے جو ہیئرنگ لوس ہوتا ہے کبھی کبھی نوٹ کرو کہ تنیٹائتس آج کل بڑا چلا ہوا ہے بہت پتہ نہیں کہاں سے ایک ورڈ آ گیا ہے یہ اپنے اندر کی آواز سننے لگتے ہیں لوگ وہ بند ہو جائے گا تو اس کو جرائے ایک بار پھر سے دیکھ لو اور اگر سمجھ میں آ جائے اور آپ کے اندر وہ جوس وہ رسک لینے کی کیپسٹی ہو تو اس کو آپ خود کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں راکٹ سائنس کچھ نہیں ہے لیکن اگر تھوڑا سا ڈر لگے تو آپ نشت طور پر کسی بھی گروہ کی ہلپ لے سکتے ہو جن کو یہ پتا ہو مجھے نہیں پتا کہ کس کو پتا ہے کس کو نہیں پر بہت سارے ماسٹرز کو پتا ہوتا ہے نہیں بھی پتا ہوتا تو وہ آپ کو کر کے دکھا دیں گے آپ اگر کہیں گے ان سے تو ایک بار جرہ میں پھر سے کر کے آپ کو دکھا دے رہا ہوں mouth to nostril دھیان دے تو mouth to nostril والے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا اٹھنا پڑتا ہے اور نیچے کرنا پڑتا ہے جب پانی پی کر کے آپ اس پوزیشن میں جب ماسٹر ہو جائیں گے تو تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کیا کریں mouth میں پانی بھر لیں اور مالو بھر لیا ایسے ایسے کرنا پڑتا ہے اور جیب کو اوپر پوز کرنا پڑتا ہے تو آپ دیکھیں ابھی بھی پانی نکر لیا تھوڑا اب دیکھئے ہم ہم اب بیٹھ جائیں اور چھیک تھوڑا سا کر کے جس کو کپال بھانتی کہتے ہیں اور اوپر کر کے کر لیں اب ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا نہ دیکھیں کیونکہ داڑھی ہو رہی ہے پر وہ سب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا مین مطلب کیا ہے کہ ناک سے پانی پینا پہلے میں تھڑھیں اور پھر مو سے فیک دینا اور پھر مو سے پانی پینا اور ناک سے فیک دینا تو نیچے سر کو کر کے آرام سے کر سکتے ہیں یہ دونوں ٹیکنک یہ دونوں ٹیکنک اتنی پاورفل ہے اور اتنی سمپل ہے کہ اس کو کہیں بھی ہوتل میں بھی بیٹھے ہیں مان لو لیوک وام وارٹر تو آرام سے مل جاتا ہے ہر ایک ہوتل میں گلاس میں نمکی تو تھوڑا سے ڈالنا ہے بس وہیں کر کے سو جائیے سونے کے پہلے صبح اٹھے بس گلاس میں ڈالا مو سے پی کر کے فیک دیا اگر مان لو کوئی کٹوری نہیں بھی ہے تو آپ نے موں میں پانی بھی بھرا اور میں تو ہمیزہ ہی کرتا ہوں موں میں بھر کر کے اور ناک سے فیک دیتا ہوں سارے انفیکشنز ساری کف کی پرابلم کبھی کبھی سونے میں دکت ہوتی ہے مان لو کسی ہوتل میں آپ گئے اور بیڈ چینج ہو گیا ہے ساری سیچویشن بہت موٹے موٹے گدے ہوتے ہیں آپ کو نین نہیں آ رہی ہے نورمی میں تو نیچے سوتا ہوں ہوتل میں بھی جا کر کے لیکن تب بھی انوارنیمنٹ چینج ہو جاتا ہے تو آپ کو نین نہیں آتی تو آپ بلکل کلین کر کے آپ سو جائیں کیا جبردست ڈیپ سلیپ آتی ہے تو جب آپ اپنے سونے کے پہلے ہمیزہ میں کہتا ہوں ڈیٹاکسیفیکیشن بہت جروری ہے سونے کے پہلے ہمیزہ میں کہتا ہوں کہ تھوٹ کا ڈیٹاکسیفیکیشن پانی سے اس ایریا کا ڈیٹاکسیفیکیشن کیونکہ یہی تو سب سے زیادہ سونے جا رہا ہے نا اور اگر یہ پارٹ سو گیا تو پھر یہ پارٹ اپنے آپ ہی لو جائے گا تو مین کام مکھے کام ہے کہ آپ اس حصے کو سونے کے پہلے جتنا ٹاکسنس آؤٹ کر سکیں اور جتنا ریلاکس کر سکیں بس آپ نے جنگ جیت لیا آپ نے اپنے سریر کے اور مستس کے بہت سارے روگوں کو جو آنے والے ہیں بھبس میں اس کو تو دور کری دیا لیکن جو آلڈی ہیں ان کو بھی آپ نے دور کر دیا بینہ کوئی میڈیسن کے ہلپ کی تو اس کو آپ اچھی طرح سے کر لیں اور ریٹن وے میں میں کچھ ٹیکس دے دوں گا نیچے ڈسکرپشن وغیرہ وہ آپ پڑھ لیں گے میری کھال سے سمجھ میں آیا ہے